اسلام دل سے نہیں چلتا اسلام دین سے چلتا ہے ہم اور آپ دل کے حساب سے چلیں گے تو نہیں چلے گا دین کے حساب سے چلنا پڑے گا جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے بری گالی منانے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ سن نعوذ باللہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر ایٹی ایٹو نائنٹی ٹو اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَالُتَّقَزُ الرَّحْمَانُ وَلَدَةُ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا لَقَدَ جِتُمْ شَيِّنْ اِدْدَّةُ انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے بری گالی دی اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے بری گالی دی اور اللہ فرماتے وَقَالُ تَقَضُ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِیتُم وَشَيَّنِ اِدَّا تَقَضُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا مِنْهُ اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا وَتَنِ شَقُلُ عَرْضُ یہ زمین کھل پڑتی وَتَقْحِرُ الْجِبَالُ حَدَّا اور یہ پہار ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا ذرا بھی فیلنگز ہوتے ذرا بھی سمجھ ہوتی اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جناح یہ آسمان پھٹ اٹھتا یہ زمین کھل پڑتی یہ پہار ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے گہر مسلمان بھائی ہمارے عیسائی بھائی ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اور اب مسلمان موں بھی نہیں کھول سکتے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے اس کے دات توڑنا ہے اس کی جان لینا ہے ہر روز ہمارے گہر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان موں بھی نہیں کھول سکتے میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دات توڑو میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو کم از کم اپنا مو تو کھولو کیا ہو گیا مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی ہر روز ہمارے آفس میں ہمارے سکول میں ہمارے یونیورسٹیز میں ہمارے کام کرنے کے جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ساری دنیا میں آپ گھومو ہمارے گہر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم ہمارا مو بھی نہیں کھول سکتے ان کو سدھانے کی بات تو دور رہی ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور جب کرسپس کرسپس نہ سارے لوگ کا اکتہار ہے جب کرسپس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسپس لوگ سے کہتے ہیں میری کرسپس آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسپس کہتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ پچیر دسمبر کو بیٹا جنا آپ جب کہتے ہیں میری کرسپس یہ کرسپس لوگ یہ نسارہ لوگ یہ پچیر دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے اور وہ پچیر دسمبر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں جنم دیا اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسپس سودانے کے بات تو دور رہی ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے پچیر دسمبر کو بیٹا جنا کیا ہو گئے میں مسلم امہ کو اللہ عنی اللہین لم یقاتلوکم فی الدینی ولم یخرجوکم من دیارکم کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تم پر ظلم زیادتی نہیں کرتے تو اللہ تمہیں بالکل بھی حکم نہیں دیتا کہ تم ان کے ساتھ بس سلوکی کرو بلکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو لہذا غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اس کو ویسے بھی عام حالات میں آپ اس کو گفت دے سکتے ہیں لیکن اسلام کی ایک باؤنڈری ہے وہ باؤنڈری یہ ہے کہ ان کے مذہبی تہواروں کے ساتھ آپ ان میں شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مذہب کے راضی یعنی اس کی دلیل ہے کہ کہ آپ ان کے مذہب پر راضی ہو تو یہ ایک قسم کی منافقت ہے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمیں عید پر سلیبریٹ کرتے ہیں اور عید پر ہمیں مبارک بات دیتے ہیں تو دیکھیں ان کے مذہب میں اس پر پابندی نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ہندو اگر مسجد میں آ جائے اور بیٹھ جائے تو وہ جائز ہے وہ ان کے مذہب میں جائز ہے بھئی وہ مسجدوں میں جا سکتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم مندر جا کے ان کے بتوں کے سامنے ان کو خوش کرنے کے لئے جھک لیں اب اگر کوئی ہندو آ کے ہماری مسجد میں سردہ کر لے اللہ کو اور یہ دلیل لے کہ میں بھی تو تمہاری مسجد میں آ کے سردہ کرتا ہوں تو تم بھی میرے مندر میں جا کے میرے بت کے سامنے سردہ کرو ہم کہیں گے بھائی ہم نہیں کرتا ہمارا تو نظریہ یہ ہے ہی نہیں ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اسی بیس پر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سردہ جائز ہی نہیں سمجھتے تو ہم آپ کو خوش کرنے کے لئے کیسے سردہ کر لے ہم تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں ان پر میں شرکت کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے کچھ وقت اگر یہ ان کی پرمیشن مل جائے تو کچھ وقت کے بعد اسلام غیر اسلام کے ساتھ مرج ہو جائے گا پھر یہ فرق کرنا کچھ وقت کے بعد مشکل ہو جائے گا اسلام کیا ہے غیر اسلام کیا ہے تو اس لئے اسلام نے اپنی ایک اسم امتیازی حیثیت رکھی ہے اور اس کو دوسرے مذہب کے ساتھ خلد نہیں ہونے دیا تاکہ دین خالص بلکل ایک جدہ اور ممتاز رہے تو اس لئے آپ عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں نورملی ان کو گرفت دیا کریں لیکن اسپیشلی کرسمس کے موقع پر آپ بلکل نیوٹرل بن کے رہیں نہ بس سلوکی کریں نہ اچھا سلوک کریں آپ بولیں ہمارے مذہب میں اس کی پرمیشن نہیں ہے زبان سے بھی بولنا غلط ہے کیونکہ اسلام دل سے نہیں چلتا اسلام دین سے چلتا ہے ہم اور آپ دل کے حساب سے چلیں گے تو نہیں چلے گا دین کے حساب سے چلنا پڑے گا دلیل سرن بن ماجر کتاب انہیں کا حدیث نمبر 1853 عبداللہ بن عفیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام سیریہ سے واپس آئے سجدہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر لیا میں شام گیا اور میں نے دیکھا کہ سیریہ والے شام والے جو ہیں اپنے گروہ لوگوں کو علماء کو مولویوں کو سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں فَوَدِتُ فِي نَفْسِ أَنَّفَلَذَالِكَ بِكْ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی آپ کے لئے سجدہ کروں معلوم آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا یعنی دل میں خیال آیا تو میرے بھاویو یہ بولنا کہ نہیں میرا دل تو توحید پر مطمئن ہے میں سر زبان سے ہپی ہپی بولنا ہوں ایسا نہیں چلے گا بھائی زبان سے بھی نہیں بولنا ہے اور دل کے حساب سے نہیں چلنا دین کے حساب سے چلنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہا فَلَا تَفَلُو آئندہ ایسا مت کرنا یعنی سجدے مت کرنا اب آپ ہی بتائیے کیا ماز بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی طرح کیا تھا یا کرنا چاہتے تھے جیسا کرشن لوگ کرتے ہیں نہیں ان کے دل میں ایسا تھا نہیں تھا لیکن آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا تو زبان سے بھی کرنا ظاہری طور پر بھی کرنا گرچے دل میں نہیں ہے پھر بھی بچنا ضروری ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمایا امیر اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑی اللہ مالکہ بیٹا ہے اس کی اولاد ہے لقد جئتم شیئن ادہ تم نے بہت بھاری بات کہی ہے بہت ظلم والی بات کہی ہے یہ کہ اللہ کا بیٹا ہے تکیاد السماوات یتفطرنا منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدہ یہ اتنی بھاری بات ہے کہ زمین پھٹ جائے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں پہاڑ گر کے بکھر جائیں اس ظلم کی بات پہ اس بھاری بات پہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے زمین اور کتنی بڑی مخلوق ہے پہاڑ لیکن یہ ظلم کا جملہ نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین برداشت کر سکتی ہے اور نہ پہاڑ برداشت کر سکتا ہے اندعو لرحمن والدہ کہ تم نے رحمان کے لئے اولاد کا دعویٰ کیا ہے آج کرسپس منانے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہ اعوذ باللہ ثم نہ اعوذ باللہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ نے ان کے کافر ہونے کا اعلان اپنی کتاب میں کیا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے لقد کفر الذین قالو جس نے یہ کہا کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے یہ کہنے والے کافر ہو گئے جو کرسپس بنا رہا ہے وہ اس عقیدے کی بنیاد پر بنا رہا ہے کہ نہ اعوذ باللہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے کہ اللہ کی اولاد بنائی جائیں اب کچھ کلمہ پڑھنے والے بجائیں کہ ان کے سامنے رب کی توحید کا اقرار کریں رب کی توحید کا اعلان کریں یہ بتائیں لم یلد ولم یولد نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا وہ بیوی کی کمزوری بچوں کی کمزوری اولاد کی کمزوری سے پاک ہے وہ سب کا خالق ہے عیسیٰ عبداللہ ہے ابن اللہ نہیں اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول ہے اللہ نے مریم کو بیٹا دیا بغیر خامن کے عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے جیسے آدم پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے اسی طرح عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے یہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ جس کو جیسے چاہے پیدا کر دے وہ خالق اور مالک ہے اہل ایمان کو یہ چاہے تھا کہ وہ توحید کا پیغام دیتے وہ رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں کوئی نبی اللہ کا بیٹا نہیں کوئی نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں اللہ میں کوئی فنہ نہیں ہوتا اللہ کسی میں حل نہیں کرتا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد وہ احد ہے وہ یقتہ ہے وہ اکیلا ہے وہ تنہا ہے وہ ساب کا خالق ہے اور سب اس کی مخلوق ہے بجائے ہم یہ پیغامِ توحید عام کرتے آج بہت سے کلمہ پڑھنے والے وہ ان عقیدہ رکھنے والوں کو اور اس کرسمس کی عید منانے والوں کو میری کرسمس کا پیغام دیتے ہیں ہیپی کرسمس کا پیغام دیتے ہیں اس کرسمس کی مبارک بات دی جاتی ہے اس پہ توفہ تحائف دیے جاتے ہیں توفہ تحائف لیے جاتے ہیں سبحان اللہ تمہاری ایمان والی غیرت کہاں مر گئی ان کے اس عقیدے کی بنیاد تو دیکھئے ان کے ہاں کرسمس کا عقیدہ پڑھئے تو سئی ان کے ہاں پہچانئے تو سئی یہ کرسمس بنا کر کس بات کا اظہار کر رہے ہیں یہ کس بات کی خوشی کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ آج اللہ نے بیٹا جنا ہے اس بات کی خوشی اور آپ کس پر اس کو گفت دے رہے ہیں آپ کس پر اس سے گفت وصول کر رہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں اور مبارک بات لے رہے ہیں آپ خوش ہے آپ تسلیم کر رہے ہیں آپ راضی ہیں اس بات پر آپ خوش ہیں اس عقیدے پر کہ وہ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ اس ہے اللہ کا بیٹا ہے آپ کا میری کرسمس کہنا ہیپی کرسمس کہنا خوش آمدید کہنا اس موقع پہ توفہ تہائی دینا ان کے اس عقیدے کو تسلیم کرنے کے مطرادف ہے اور یہ کفر ہے یہ عقیدہ کفر ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا